شروع کرتے ہیں اتر ماغے پردیش اور اس میں آج ہم بات کریں گے اے آئی ایم آئی ایم کے ادھیکس حسدودین ویسی اپنے بیانوں سے اکثر چلچہ میں رہتے ہیں اور اب انہی کے پارٹی کے پردیش ادھیکس شوکت علین بھاچپا کے بہانے ہندووں کو نشانہ بنایا ہے مگلیہ ویراست کے نام پر زہر اگلا ہے ہندووں کو کیڑا مکوڑا بتایا ہے اس بیچ اتر پردیش میں مدرسوں کا سروے بھی جاری ہے اب تک باون سو مدرسوں کا سروے پورا ہو گیا ہے سب سے زیادہ مراد آباد میں پانچ سو پچاسی مدرسیں عوید پائے گئے ہیں مدرسوں کی جاری پرطال سے کئی سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر عوید روپ سے سنچالت مدرسوں کے لیے کہاں سے آ رہا ہے کیش اس سوال کا اتر مانگ رہا ہے پردیش مگلوں کی ویراست اے آئی ایم آئی ایم کی زہریلی سیاست اپنے ہاتھ کو پیچھے پاک کر کے جی حضور کر رہے ہیں ہم نے تمہاری بہن کو ملکہ ہندوستان منایا تھا جھو دا بھائی کو ہم نے تو کبھی بید بھاؤ نہیں کیا نا ہندووں پر سوال اٹھائیں گے مسلموں کو بھڑکائیں گے ہم اس سے کہہ رہے ہیں نا تم کٹ کٹ کے پیلی میں بھی بات کرو ہم کو داریان مولی سمجھائے گیا تمہاری بدل میں کھون دوڑ رہا ہمارے پانی دوڑ رہا کیا پھاجپا بہانہ ہندو نشانہ پی جے پی کمزور ہوتی ہے جو مسلمانوں کے ایک نئے مدے کو لے کر کے آ جاتی کبھی یہ لوگ کہتے ہیں ایک تمہارے بچے زیادہ ہوں کبھی یہ لوگ کہتے ہیں دو دو تین تین شادیاں یقینا ہم تو شادی کرتے ہیں اتر پردیش میں مدرسی عبید کہاں سے آتا ہے قیش اتر ماغی پردیش تو زہر اگلا گیا ہے خوب ڈنکے کی چوٹ پر اگلا گیا ہے اور یہ مانسکتہ کو دکھاتا ہے کہ کس سوچ میں سڑاندھ کا استر کیا ہو چکا اوید مدرسوں پر عبیس جاری ہے اور اس بیچ گیر مانتا براب مدرسوں اور شوکت علی کے بھڑکاؤ بیان پر ڈیپ ٹی سی ایم پرجیش پاٹک نے پرتبیا دی ہے تو یہ پوری تصویر آپ نے دیکھ لی اب سوال یہ ہے کہ دیش میں رہ کر جس طریقے سے مغلوں کا خوف دکھایا جا رہا ہے اپنے بادشاہ ہی بتائی جا رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے رگوں میں خون بہ رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ ایسے لوگ آخر بتانا کیا چاہتے ہیں اور سوال یہ بھی ہے کہ ایسے ہی لوگ جب انعرسی کی بات ہوتی ہے تو پھر رونے لگتے ہیں تو یہ پوری تصویر ہے پنڈیت کل کی را ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں دکش رامہ دل ٹرشٹ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں ندیم احمد بھی جڑیں گے اسلامی کے سکولر ہیں اور سیلیش روڑا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سب سے پہلے سیلیش آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ جو شوقت علی ہیں بلکل اپنے آقاؤں کی راہ پر چلتے نظر آ رہے ہیں ان پر کوئی کاروائی قانونی طور پر ہو رہی ہے بھی یا بیان بازی کیول بیان بازی تک اسی میں تھے نشید روپ سے افدیش جو بیان سامنے آیا ہے شوقت علی کا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے AIMIM کی طرف سے اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے اس دو دنو ویسی جو ہیں ان کی طرف سے تمام اس طرح بیان آتے ہیں اور اس سماعے اگر دیکھیں تو جو شوقت علی کا بیان سامنے آیا ہے وہ بہت زیادہ بیانت ہے جہاں تک بات کریں کاروائی کی تو دیکھیں نشید روپ سے سرکار کو اس پر ایکشن لینا ہے اور ایسے میں ہم سیدھے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں بھاچبال سنکھیک مورچہ کے جو پردیش ادھیاکش ہے کورباسیت علی ہمارے ساتھ میں موجود ہے اس سمائے تو انہی سے بات کرتے ہیں کیونکہ مدرسوں کی بات ہو یا اس طرح کی بیوادت بیان ان سے جانتے ہیں باسیت جی بتائیے جو شوقت علی کا بیان سامنے آیا ہے AIMIM کے پردیش ادھیاکش ہے جس طرح کا بیوادت آپ نے پورا ویڈیو بھی سنا ہے وہ کیا کہیں گے اس بیان کو لے کر جو بول ہیں ان کے ساید سوکت علی کا جو دیماغی سنتولن ہے وہ خراب ہو گیا ہے وہ لوگ تسٹی کرن کے راجنیتی کے لیے اس دیش کو جلانا چاہتے ہیں جو یہاں گنگا جمنا تہجیب بنی ہوئی ہے لوگوں میں پیار محبت ہے اس کو توڑ کر وہ راجنیتی کی روٹیاں سیکھنا چاہتے ہیں لگاتار ان کی پارٹی ہیدر آباد سے لے کر کے اتر پردیس اور جہاں بھی وہ لوگ بولتے ہیں زہر اگلتے ہیں تو نشطی طور پر سرکار اس پر کاروائی کرے گی اور ایسے لوگوں خلاف کڑی کاروائی ہونی چاہیے اور ان کو اپنے دیماغ کا علاج کرانا چاہیے اور ایم آئی ایم کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو وہ خود بھی کاروائی کریں اور ان لوگوں کا ساماجک بہشکار تک ہونا چاہیے کیونکہ ان لوگ کی ہمت یدی لوگ ان کی باتوں پر تعلیہ با جائیں گے یا ان کو سنیں گے ان کو مانیں گے تو ان نشطی طور پر ساماج کے لیے ویدونس کاری ہے بلکل لیکن شہلیس تعلیہ تو بج رہی ہیں آئیں گے آپ کے پاس ہمارے ساتھ پندیت کلکی رام جی بھی آدھیکش رامادل ٹرس کے پندیت کلکی رام جی آپ نے سنا شوکت علی کیا کیا کہہ رہے ہیں کیا کیا وہ بک رہے ہیں یہ جو تصویر بنی ہے کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ دیکھیں ان کا کوئی وجود نہیں ہے یہ اپنا وجود ختم کرتے جا رہے ہیں ابھی کچھ دن پہلے بہت دنیا کا سب سے چھوٹا دیس ہے برما وہاں بھی یہ اسی طرح اولو جلو حرکت کرنے لگے اور برما میں جو جاتی ہے بردوں کی جن میں ہے کہ وہ مانوطہ کی پوجا کرتے ستھو کا سپس کرنا ان کے اندر اپراد ہے جب ان کی گتویدیاں سر سے اوپر ہوئے تو کیا ہوا برما سام تو گیا یہ لوگ بھاگ رہے ہیں کہیں اس جیس میں لیکن پنڈپ کلکی رام جیو برما یہ بھارت ہے یہاں پہ تو ان کو پالنے والے بھی ہزاروں کی سنکھیا میں پڑے ہیں تو کیسے نپٹیں گے ان سے دیکھئے وہ برما آپ کو دارن سے دیا ہے کہ وہاں جو سمدائے ہے اس سمدائے میں سسر اٹھانا اپراد ہے اور یہاں جو ہے بہت سنکیت چونکہ ہم سسر ہاتھ میں سسر ہاتھ میں لیے سسر چھو دیا ہے یہ خالی بولتے رہ جائیں گے اور کیا ہو جائے گا اب ان کو انتازہ نہیں ہے یہ خالی انہار سنا بھاگ سکتے ہیں اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتے ہیں لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آٹھ سو سال آپ لوگوں نے گلامی کیے یہ بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں کہاں گلامی کہاں بتائیں یہ خالی چاٹکار کہ کہیں گلامی نہیں کسی نے یہ خالی لڑتے رہے مرتے لڑتے رہے مرتے رہے ایسا کون سا سمیں جنہوں نے راج کیا ہے یہ ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے 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 مر گئے کبھی کوئی راج نہیں کیا ہندوستان پہ پونڈرہ روٹی ہو رہی کہیں کچھ نے کبھی راج نہیں کیا آپ پورا اتحاد تا کہیں مہا پرتاب ان کو ٹھیک کرتے رہے کہیں پرتاب راج کب حساسن کیا انہوں نے کہاں حکومت ان کی رہی ہے کہیں نہیں رہی ہے یہ اب تک جو فرجی اتحاد پڑھایا گیا ہے اس کا پونہ صدیق سامنے آرہا ابھی تک ہم چور پاکٹ ماروں کو مہان بتانے کا اتحاد پڑھایا گیا وہ ختم ہو رہا ہے سب ندیم ایم کی پردیس شوکت علی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندو تھے انہوں نے 800 سال سے زیادہ گلامی کی ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے تھے ہماری رگوں میں خون بہرا ہے گادر مولی نہیں ہے ہم یہ ایسے تب کہاں سے آ جاتے ہی سماج میں دیکھیں پہلی چیز میں ان کے بیانوں سے سہمت نہیں ہوں یہ اپنی نیجی سیاست کے لیے ایک بھڑکاو بیان جو ان کے بارے میں ان کے راستی اجدیک ان کے پردیت اجدیک کے حالات یہی ہیں یہ سماج میں کہیں نہ کہیں بٹوارے کی بات کرتے ہیں انہوں نے جو بیان دیا ہی بلکل نندلی ہے اور جو بھی اس طریقے کے بیان دے رہے ہیں آج اس دیش کے اندر ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اس میں شوقت ہوں ورما ہوں یا شرما ہو کوئی سماج سماج سے نہ دیکھا جائے یہ سماج کے تحت ہے کہ جیسے آج اس سے پور میں دیکھا ہے کہ ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ ہر جگہ لوگوں کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی تھی ان کا علاج کیا ہے ندیم جی ان کا علاج کیسے ہو گا بھارت ایک سمدھان دیش ہے ان کا ہوں وہ کرنی چاہیے ان کے خلاف کٹھور کاروائی کریے کھالی انہی کے خلاف نہیں جتنے بھی اس طریقے کے بیان دینے والے لوگ ہوں ان کا نام شوقت ہو یا کوئی اور نام ہو ایک ایک نام کو نہیں ایک دھرم بلکول اور ایسا لوگوں پر کاروائی میں اگر دیری ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم زہر کو پھیلنے دے رہے ہیں ایسے زہروں کو بجھانا ضروری ہے اور چھرئیے اب بات کر لیتے ہیں مدرسوں کے سروے کو لے کچھ آکڑے سامنے آئے ہیں کیونکہ راجنیتی بہت یہ دیکھیں مدرسوں میں جو سوال آیا تو پانچ سو پتاسی مدرس مراد آباد میں آوید پائے گئے گازی آباد میں 149 سفزاد مراد آباد سنخیہ گورکپور میں 142 مدر سنخیہ آوید پائے گئے ہیں اور 12 بنکی میں ان کی سنخیہ 102 ہے تو ایچار جلی ایسے جہاں پر سو سے زیادہ مدر سے پائے گئے ہیں دیوبند میں بھی سو مدر سے پائے گئے ہیں فرضی جو ہیں اور کانپور نگر میں 86 مدر سے فرضی پائے گئے ہیں پر پر پیار آگراج میں 78 مرزے جو مدر سے ہیں وہ فرضی طریقے سے چلتے ہو پائے ہیں اور جو کر رہے ہیں بہت صحیح کر رہے ہیں فنڈنگ کا ہی سوال نہیں ہے آوید بھاری ماترہ میں ہتھیار برا مدھو راست ویروضی گرسیدیوں میں لپت رہنا جب آپ کی مانتہ نہیں ہے پھر کیسے آپ لاکھوں کرونوں کا آپ فنڈنگ آ رہی ہے ایسے لوگ صدھاری ہائی ٹیک بنے ہمارے بھائی بند آگے بڑھیں بھارت بھارت کا نام روسن کریں اور جو اچھا ہے لیکن جو آوید بنایا جائے اور چیزوں کی جائے سرکار نے دلیل دی تھی ہم اس پہ جائج کر رہے ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم سک کی نظر دیکھ رہے چیزیں پائی گئی ہیں کس طریقے سے چیزیں آگے بڑھیں کی اس میں دیکھ 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 سب سے پہلا سوال آپ کا ہے مدرس پائے گئے مدرسوں میں آوید کیا پایا گیا کیوں ان کی مانتا اگر مدرس بوٹ سے نہیں ہے تو وہ غلط ہے دیکھ اور رہی بات جیسا کہ ہمارے پینلس میں کہا بھائی وہاں بھاری ماترہ میں ہتھیار پائے گئے جن مدرسوں میں ہتھیار پائے گئے ان کے خلاف ٹرمینل پروسیڈنگ کی جائے بھائی فنڈنگ کی بات ہے اسلام دھرم میں ایک فنڈ ہوتا ہے جو کہتے زکاة جو ہر مسلمان اپنی حیثیت کے حساب سے اس کو نکالتا ہے وہ دو فیشدی ہوتا ہے اس سے مدرسوں میں گریبوں کی مدد کی جاتی اگر اس کو آپ چندہ یا فنڈ کہیں گے تو یہ بلکل غلط ہے اور اس کا حساب اس مدرسے کے عالم جو اس متولی ہیں وہ دیتے ہیں اور رہی بات مدرسوں سے نکل کہ عبدالقلام آجاز صاحب نے مسائل بنائی ہے اور جو آج وشم میں اس پورے دیش کو چلنے لائک بنایا ہے تو آپ مدرسوں میں دیکھیں آپ نظریہ کیا ہے آپ دیکھنا کسے چاہتے ہیں اسی مدرسے سے تمام ایسے تائیو نکلے اور اسی لئے ہائی بلکل افدیش سیدھے بات کریں باسط علی سے لیکن ایک چیز گوھر کرنے والی ہے جو ٹاپ ٹین زلے ہیں جہاں پر سب سے زیادہ عوید مدرسے ملے ہیں ان میں پانچ زلے آپ دیکھیں پششم یوپی کے آتے ہیں پانچ ہی زلے پوروان چل کے پششم یوپی سرکار کا جو منشا تھی وہ مدرسوں کی استطیق کیا ہے وہ کیسے چلتے ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے اس کو لے کر سرکار اب ڈاٹا لینے کے بعد ایک ویچار کرے گی کہ ان کا کرنا کیا ہے ان کو مرج کرنا ہے ان کو مانیت دینی ہے یا ان کو بند کرنا ہے اس کو لے کر بہتری کے لیے سرکار لگاتار کام کر رہی ہے اوید مدرسے جو اے پنجک رت ہیں ان کے بیچ بچوں کے بھوشے کو کھلوار کر رہے ہیں ان کو کتھائی برداشت نہیں کیا جس بچوں کا بچانا بھی ضروری ہے چیزیں اوید ہیں تو وہاں پر پڑھائی کی کیا ایسے تمام چیزیں آئی ہیں کہ ایسے جو عوید مدرسے تھے وہاں پر بچے پردھان منتری اور مکہ منتری کا نام تک نہیں بتا پائے شکریہ سیلیس آپ کا نظیم جی آپ کا بہت شکریہ تو یہ پوری تصویر ہے ایک طرف بھڑکاؤ بیان بازی ہے لیکن دوسری طرف اس پنچ پرن میں ایک ویراثت کے سممان کا بھی ہے اور مہورسی دیانند سرسطی کی ویراثت پر بھی ہر بھارت واسی گھورو کے انبودی کرتا ہے ہم مہورسی دیانند سرسطی کو سمڑ کر رہے اس لئے کیونکہ وہ ہماری ویراثت کے حصے ہے اور اس لئے اس پر گھورو کی انبودی کی پیڑا کون دے رہا ہے اپنان مطری مودی جی ہی دے رہے انہوں نے کہا ہے گھلانی کا کوئی وچھت نہ ہے لیکن ویراثت پر گھورو کی انبودی بھی ہونی چاہی سوامی ران جی جو کام کر رہے آدم ونی ورح حرم کی دواؤں کو اور اتھپادوں کو بھارتی باجار میں پسکت کر کے بیدیشی کمپنیوں کو چنو کی دیتے ہیں تو یہاں بھی آدم گھورو کی انبودی کرانے والا چن ہم سب کے سامنے بھر آدم یہ ہی اس کی آج یہ پر کی جا رہی ہے آپ سب دیکھ رہے ہوں گے ورطمان میں ہم لوگ اتھر پردیش کے اندر ایک یوجنہ چلا رہے ہیں مکھے منتری سامی بیوہ کی یوجنہ بینا بہی دبھاؤ کی اگر سدھی کا دولن نہیں چلا ہوتا بدوا بیوہ بال بیوہ بال بیوہ کو سماعت کر کے اور بدوا بیوہ کی انمتی بھن کو سماج میں نہیں ہوتی کیا اس پرکار کے ایوجن سمبھو ہوتے آج ہم لوگ چلا رہے ہیں دو لاکھ سدھی سامی بیوہ کے کارکرم پردیش کے اندر سمپند ہو چکے ہیں دو لاکھ جوڑوں کا جن سیوگ سے اور سرکار کے سیوگ سے گرسی میں سوڈیرسی تکلی کو پیوگ ہو اور اب بردان مطری موڈی جی نے پرکار کھیتی کو پوری دیش کے اندر یک دستر پر آگے بڑھانے کی لئے بھی ایک نئے کارکرم کی شروع کی ہے اکیلے 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 کھیتی کو پھر سے اس کے ساتھ ہم جوڑنے کی کاربائی تو آگے وڑھا رہے ہیں یعنی بسمکت کھیتی بسمکت کھیتی میں بسمکت خاتیان تو پیدا ہو گئی ہوگا ہماری گو ماتا کی رکسات ہی اسی میں خپی ہوگی اسی میں گو ماتا کی رکسات ہمیں اس پرکار کے کارکرم کے ساتھ جوڑنا ہی ہوگا اور پرکرطی کھیتی اتمن سادن ہے پورے دیش کے اندر ہر راج میں ایک نئی پردیش پردار پرارم ہوئی ہے کہ میں پرکرطی کھیتی کے ساتھ جوڑنا چاہیئے اور کارکرم بھی دیش کے ساتھ آگے بڑھا ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتائی رہا تھا آیوز پتتی کو دیش کے اندر مل سممان پہلی بار یہ ہوا ہے یوگ کو آیوز کو پرکرطی چکتش کو یونانی ستہ ان سبی برم پرگر چکتش پتتی کو بھارت کے اندر سممان ملا ہے اور اس کے لئے آیوز منتر آلے کا کٹھن بھی پران منتری مو دیجی نے کیا بھائیو بینو یہ جو نیا بھارت ہے یہ نیا بھارت اپنے رسی منیوں کی پرمپرہ پر گورو کے مو دی کرتا ہے یہ نیا بھارت ہم ایک کے ون ایک سیطان تک جان تک ہی سمیت ہی یہ نیا بھارت تو ہم سب کو ایک اور ماتا بھومی پترو ہم پرتبیا کے اس پرطر بھاو کے ساتھ ہم سب کو جوڑتا ہے تو دوسری طرح اس کو ہم اپنے پیاباری جیوڑ میں کیسے انگیقار کر سکتے ہیں اس کی بھی ایک نئی پیڑنا ہمیں پردان کرتا اور آج ہم سب کو اس پارے میں دھیان دکھنا ہوگا کہ ہم سب جب سانسکار وان ہوگے اپنی ماتری بھومی کے پتی جب ہمارے من میں ایک بھامن اتمن لگا ہوگا اپنی دراست کے پتی سمب آن ہوگا آت نرب بھار بھارت کی پر کلتنا کو ساکار کرنے کا ججبہ ہوگا تو پرنام اپنی آپ ہی سامنے آئیں گے اور پرنام کو پرابط کرنے کے لئے پرکرما نہیں پرسارت کی آس سکتہ پڑتی ہے پرسارت اور اس پرسارت کے لئے آپ سبی آرد جنوں کا آوان کروں گا میں آپ سبی پردیس کے اتلا اس سکار اتما بھاو کو آگے بڑھانے میں ریسی پرمپرا کے ان سبی بھاو کا پرچار پرسار کرنے میں اپنا یو دانتے اور اس سپلٹر میں اتنا ہے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی